شتم یعنی گالی دینا سب کے لیے لا تسرکو لا نہیں ہے نہیں ہر گر گالی آنا دو برا بھلا نہ کبھو قرآن مجید غیر محرم قرآن مجید تمام مسلمانوں کے ہاتھوں میں دونوں کلمات میں فرق باتے رہے جب ہم یدید جیسے دشمنان دین کے لیے لحن کا لطف استعمال کرتے ہیں تو نجانے کیوں بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں کس دشتری میں لحن کے معنی گالی کے ہیں کس دشتری میں لحن کے معنی سب کو شتم اور گالی کے ہیں سب کے لیے قرآن نے منع کیا ہے لحن کے لیے تو رسول اللہ کو لحنن دھیجنے کا جلسان منقب کرنے کا حکم دیا ہے میں نے کیا کہا ایک لفظ بھی مبالغہ نہیں ہے جوش ہے خطابت میں کچھ نہیں کہہ رہا آواز بلند ہو جاتی ہے وہ الگ ایک بات ہے میرے پاس وہ جوش نہیں ہے جس میں ہوش باطل ہو جاتا ہو پڑھئے بلان مجید کی آیت مباہرہ کیا کہا گیا ہے اس نے کیا کہا گیا ہے فمن حاجت من بعد ما جارك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبناكم ونسانا ونساكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبین ومن حاجت من بعد ما جارك من العلم میں اپنے اسلوب میں ترجمہ کر رہا ہوں جب مناظریں ختم ہو جائیں اور مباہرے کی باری آ جائیں تو مناظرہ تو صرف علماء کریں گے مباہرے میں پورا کنبہ شریک ہوگا بڑے بھی شریک ہوگے چھوٹے بھی شریک ہوگے مند بھی شریک ہوگے عرضے بھی شریک ہوگی اور سب مل گئے یا رسول لعنة بھیجیں گے قرآن کی آیت پڑھئے یا کچھ اور کسی شاعر کا کلام تو نہیں سنایا ہے کسی خطیب کے جملے تو نہیں دھورا دیئے کسی انشاء پرداز کے جملے تو میں نے نہیں سنایا آپ کو لعنة بھیجیں گے لعنة GE قرآن نے نہیں ترمائی لعنة لعن کا جلسہ مناکت کرنے کا حق دیا لعن کا جلسہ میں کیا تردما کروں اس کا جھوٹوں پر لعن کروں سب مل کر آؤ مباحلہ کریں اور سب مل کر جھوٹوں پر لعن کریں اس کے معنی ہے کہ لعن سب و شکم نہیں ہے لعن گالی نہیں ہے گالی اور سب و شکم شرافت انسانی کے منافع ہے ایک اچھے شریف کریم کریم حسد رکھنے والے شریف نصد رکھنے والے انسان کو زیب نہیں لیتا کہ وہ اپنی زبان کو آلدہ کرے سب و شکم سے مگر لعن جلال ایمانی کا اضحان ہے لعن جلال ایمانی کا اضحان ہے حکم ہے قرآن کا یا رسول بات جماعت لعن کرو کیا یہ دنیا مجھے قرآن مجید کا ترجمہ کرنے سے بھی روک دے گی قرآن مجید کی آیت سنانے سے بھی روک دے گی قرآن مجید کے فقروں کی تفسیر کرنے سے روک دے گی ایسا ہی اگر لفت لعن پورا ہے تو جائیے قرآن کو ایڈر کر دیجئے شہدہ سو برستے جو کام نہ کر سکے اب کر دیجئے کر دیجئے تحریم قرآن میں مجید کی آیت سو بھی روک دے گی